السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رب اسرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی يفقه قولی رب زدنی علما اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانتا تجعل الحزن اذا شئت سہلا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سورة الشمس بسم اللہ الرحمن الرحیم قد قوف کو ہوئی پڑھنا ہے دال کے اوپر کلکلہ کرنا ہے افلح حا کو واضح پڑھنا ہے من زکاہ نون ساکن کے بعد دیکھیں زا ہے یہاں پہ اخفاہ ہونا ہوگا یہاں پہ بھی دیکھیں قوف کو ہوئی پڑھنا ہے دال کے اوپر کلکلہ کرنا ہے یہاں پہ بھی دیکھیں نون ساکن کے بعد دال ہے دال جو ہے اخفاہ حروف میں سے ہے تو یہاں پہ اخفاہ ہونا ہوگا کذبت سمودو بیتوغواہ کذبت ذال کے مخرج کا خیال رکھنا ہے جب آپ ذال پڑھیں گے تو آپ کی زبان کی نوک اوپر کے دو دانتوں کے پاس آئے گی ٹھیک ہے اور کذبت یہاں پہ دیکھیں تا ساکن ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم سوگا دیکھیں جب ہم لوگ کذبت پڑھتے ہیں نا تو آپ نوٹ کریں آپ کی زبان کی نوک اوپر کے گوش پہ لگتے ہیں کذبت ٹھیک ہے اور اندر سے جو آپ کے سانس یا ہوا باہر کی طرف آتی ہے تو اس کا راستہ رکھ جاتا ہے لیکن اگر آپ اپنے زبان کو تھوڑا سا نیچے کریں گے تو ہوا جو باہر آتی ہے اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اور دال کا ایک ہی مخرج ہے جب آپ سا پڑھیں گے تو آپ کے زبان کی نوک اوپر کے دو داندوں کے پاس آئے گی تَمُودُ بِتْوَغْوَاهَا تَوَا قُرْوَائِن کو ہی بھی پڑھنا ہے بِتْوَغْوَاهَا الِف مَدَّا کو پڑھنا ہے وقف کے صورت میں بھی اِذِمْ بَعْثَ اَشْقَوَاهَا اِذِمْ بَعْثَ دال کے مخرج کا خیال رکھنا ہے یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے اوپر آپ کو چھوٹی سی میم نظر آرہی اور اس کے بعد دیکھیں فالوڈ بائی با اس کے بعد با ہے یہ اقلاب آرہا ہے یا قلب یا اقلاب یہاں پہ آپ کو غنہ کرنا ہے دو سیکنڈ کے لئے اِذِمْ بَعْثَ عین کو واضح پڑھنا ہے گلے کے درمیانی حصے سے اور ثا کے مخرج کا خیال لکھنا ہے اَشْقَوَاهَا قَوْف کو جو ہے حوی پڑھنا ہے اور الِف مَدَّا کو آخر میں پڑھنا ہے قَدْ اَفْلَحَ مَنْ سَكَّهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا كَدَّبَتْ ثَمُودُ بِطْوَغْوَاهَا اِذِمْ بَعْثَ اَشْقَوَاهَا سبحانک اللہم وَبِحَبْدِكَ اَشْهَدْ وَاللَّهِ لَهِ لَا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبِ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اس سے ہماری اور ہمارے پیچھے کام کرنے والی پوری ٹیم کو حوصلہ افضائی ملے گی جو آپ تک پہنچانے کے لئے بہت محنت سے کام کر رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگا قرآن پڑھنا اور ہمارا پڑھانا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ بہترین اجر دے ہم سب کو اگر آپ مزید ایسے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے صدقے جاریہ کیلئے ضرور شیئر کریں